بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس میں ہوں زارہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بیوٹی کاسمیٹک چینل آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہوں آج میں آپ کو بتانے والی ہوں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو کے حوالے سے اس کے اتنے ہزاروں کمنٹس میرے پاس موجود ہیں اور لوگ اتنا پریشان ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ ان کریموں کے استعمال سے اب ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے جن لوگ نے استعمال کر لی ہے ان کو کیا کرنا چاہیے اور جو استعمال کرنے کا سوچ رہے ہیں کیا انہیں استعمال کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے اب آپ لوگ کنفیوز ہوں گے میں کن کریموں کی بات کر رہی ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس موجود ہیں یہ چارل مینڈکیٹڈ کریم ایسا سمجھ دیجئے ان لوگوں کے لیے یہ تو کمال کا فارمولا ہے جو اسے یوز کر چکے ہیں فیرنس کے لیے یہ بلکل بھی فیرنس کریم میں نہیں ہیں نائنے فیرنس کریم میں ملا کر لگایا جاتا ہے آپ لوگ نہیں جانتے ہیں اگر آپ اس کو فیرنس کے طور پر یوز کرتے ہیں تو آپ کے سکن کا یہ وہ حال کرتی ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں آج میں آپ کو ان لوگوں کے میسج اور ان لوگوں کے جوابات دوں گی جو اس کو ایکسپیرمنٹ کر کے بیٹھے ہیں اسے لگا کر بیٹھے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کمنٹ کیا ہے اور میرے پاس ان کے ایکسپیرینس پروف کے ساتھ موجود ہے تو آج آپ کے سوالوں جوابات کا سیشن بھی لوں گی کیونکہ سب سے بڑی آپ لوگوں کی یہی جو ہے مجھ سے شکایت رہتی ہے کہ میں سوالات کے جوابات نہیں دیتی تو میں آپ لوگوں سے بہت ہی زیادہ معذرت کروں گی کہ شورٹ ٹائم کی وجہ سے میں آپ لوگوں کو سوالات کے جوابات نہیں دے پاتی ہوں لیکن میں نے اب بیوٹی ٹاکس کا سیشن شروع کیا ہے اب بھی میں سنڈے کے سنڈے کرتی ہوں انشاءاللہ کچھ ٹائم میں میں وہ ریگلرلی بھی کرنے لگوں گی تو میں آپ کو یہاں بتا دیتی ہوں کہ میں یہاں آپ لوگوں کے بہت سارے مسائلز کے حوالے سے بھی بات کروں گی تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو اور سب سے پہلا سوال لیتے ہیں جنہوں نے استعمال کی ہیں یہ کریم پہلا سوال لینے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسے فارمولا کریم میں لگا لیں گے تو رنگ جو ہے وہ بہت زیادہ گورا ہو جائے گا ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا نہ یہ فارمولا کریم میں لگانے والی ڈالنے والی کریمیں ہیں اور نہ ہی یہ ایسی کریمیں ہیں جو آپ کو فیرنس پہنچائے اس سے بہتر تو یہ سیرم ہوتے ہیں اسکن وائٹننگ جو آپ کو ایسا نقصان نہیں پہنچاتے ہیں جیسا کہ یہ کریمیں فیرنس کے حوالے سے یوز کرنے کے بعد پہنچاتی ہیں اب میں یہاں پر سوال لیتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں کہ جن لوگوں نے اس کو فیرنس کے حوالے سے بہت ہی خطرناک ہے میں نے استعمال کی تھی پر نقصان ہوا فرنس نہ لگاؤ یہ کریم وہ آپ کو بلکل سختی سے منع کر رہے ہیں کہ یہ کریم نہ لگاؤ انہیں بہت زیادہ نقصان ہوا تھا اور انہیں استعمال کی تھی اس کے بعد میں لیتی ہوں کمنٹ نتاشا لکمان کا کہتی ہیں یہ کریم اسکن کو ڈرائے کرتی ہے اور دھبے ہو جاتے ہیں بلیک بلیک سے پاؤں عجیب چڑیل سے لگتے ہیں اور چھوڑنے کے بعد اسکن کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے میں نے ٹرائے نہیں کی ہے کبھی پر میں نے دیکھا ہے اسے اپنے پڑوس میں اور گھر میں ان کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں اور پیر ایسے ہو جاتے ہیں کہ آپ کے دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ میں بات کر رہی ہوں محمد احمد کی وہ لکھتے ہیں میم فیس پر تو بہت اچھی بیوٹی آ جاتی ہے بیڈنوویٹ اور کلووویٹ کو لگانے سے تو میں آپ کو محمد احمد ایسا کہوں گی کہ اگر آپ کو بہت اچھی بیوٹی ملی ہے تو لیکن آپ کو اس کو کچھ تائم کے بعد اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر آپ اس کا جو ہے آپ کو معلوم پر جائے گا کہ یہ کتنی اچھی بیوٹی آپ کو دیتے ہیں اس کے بعد نیچے ایک اور کمنٹ لکھتے ہیں محمد احمد لیکن میم جو فیس پر لگاتے ہیں ان کے لیے بھی خراب ہوگی نا پھر ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اسے فیس پر لگاتے ہیں ان کے لیے بھی خراب ہوگی بلکل بے شک ہوگی کیونکہ یہ کریمیں میڈیکیٹڈ کریم ہیں انہیں جسٹ میڈیکیٹڈ پرپس کے لیے یوز کیا جاتا ہے یہ فیرنس کے لیے یوز نہیں کی جاتی ہیں لوگوں کو خوش فہمی ہے کہ یہ فیرنس کے لیے ہے تو آگے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ یہ فیرنس کے پرپس کا فیرنس کے لیے یہ کیا ایسا کام کرتی کہ آپ کی سکن ساف ہو جاتی ہے آگے میں آپ کو بتاتی ہوں پہلے میں آپ لوگوں کی سوال لے لیتی ہوں اس کے بعد ملک رمین کہتے ہیں یس میں نے کلوبویٹ یوز کی ہے بہت برے ہاتھ ہو گئے تھے جسے اسی سال کی ایج میں ہوتے ہیں تو ملک رمین میں آپ سے یہ ہی کہوں گی کہ آپ کو آپ نیچے فیڈبیکس کے ذریعے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کس نے ریکمنٹ کی تھی کہ آپ جو ہے وہ یہ کریم یوز کیجئے ممتہ بھارٹی کہتی ہے دی ہینڈز کی ٹین ریموف کرنے کی کوئی اور فیرنس کریم بتائیں پلیز تو ممتہ بہت ساری کریمیں جو ہے میں بتا چکی ہوں چینل کے اوپر ہینڈز اور فیڈز کے حوالے سے آپ جو ہے ویڈیوز کو وچ کیجئے آپ کو جو ہے معلوم پر جائے گا کافی ساری جو ہے میں کریموں کے بارے میں بتا چکی ہوں اگلا سوال میں لیتی ہوں نیدہ نیدہ کا وہ بتاتی ہیں کہ یہ بہت بری ہے کریم وہ پاگل ہیں جو اسے لگاتے ہیں تو دیکھ لیجئے نیدہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بہت اچھا فیڈ بیک دیا اور لوگوں کو اس سے واقعی میں ارورنس ہوگی لوگوں میں اور لوگ اسے استعمال کرنے کے بارے میں رک جائیں گے جو لوگ اسے استعمال کر رہے ہوں گے اس کے بعد ملک محمد مجھ سے پوچھتے ہیں فیس پر یوز کر سکتے ہیں کیا آپ بالکل بھی اسے فیس پر یوز نہیں کر سکتے نہ آپ اسے فیس پر یوز کر سکتے ہیں نہ آپ اسے ہینڈ پر یوز کر سکتے ہیں نہ ہی آپ اسے فیڈ پر یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایسی کریم نہیں کہ یہ فیرنس کے لیے یوز کی جائے اس کے بعد جو ہے جاوید چوہدری کا جو ہے وہ میں میسج لوں گی وہ لکھتے ہیں السلام علیکم آپ ہی آپ نے برکل سچ بولا ہے مجھے چمبل کی بیماری ہے پر مجھے چمبل کی بیماری ہے پر پریزن کے پیسے نہیں تھے علاج کے لیے میرے سر سے پاؤں تک ہو گئی مجھے کسی نے درمویٹ کا بتایا جب تک لگاتا ہوں تب تک ٹھیک رہتا ہے ایک دن نہ لگاؤں تو پھر سے ہو جاتا ہے پلیز پلیز خدا کے لیے میری ہیلپ کرو کوئی طریقہ ہے کوئی حل ہے تو آپ کوئی نسکہ بتائیں آپ سب کو اللہ کا واسطہ ہے میں بہت پریشان ہوں ونز بھی نکل آئی ہیں انگلیوں کی گھٹلیاں بلیک ہو گئی ہیں اس سے اور چمبل کے علاج بتائیں پلیز تو جاوے چودری میں نے کافی ساری ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں آپ کوئی بھی اس میں سے نسکہ اپلائے کر سکتے ہیں چینل پہ موجود ہے اور میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ آپ ریمیڈی استعمال کیجئے اس کے لیے کوئی کریم نہ استعمال کیجئے تو جاوے چودری ہی کہتے ہیں کہ انہوں نے درمویٹ یوز کی تھی پر جب وہ استعمال کرتے ہیں ان کی چمبل کی بیماری دور ہو جاتی ہے ایک دن نہیں لگاتے ہیں تو پھر سے واپس سے آ جاتی ہے تو یہ کریموں کا سلسلہ ایسا ہی ہے اگر آپ لگائیں گے تب تک کہ آپ کو فائدہ دیں گی آپ لگانا چھوڑ دیں گے تو آپ کو یہ فائدہ نہیں دیں گی جیسا کہ سب ہی جانتے ہیں کہ میڈیکل کے حوالے سے اگر ہمیں بخار ہو جائے ایک تین چار دن ہمیں بخار رہتا ہے اگر ہمیں ایک دن دوائی نہ کھائیں تو بخارہ میں پھر سے چڑ جاتا ہے وہ تو اللہ پاک ہمیں شفا دینے والا ہے کہ وہ ہمیں کسی بھی دوائی میں شفا دے دیتا ہے فاروق گل کا کہتے ہیں دیئر میں نے یوز کی ہے اب میرا فیس فل ریڈ ہے پلیس پلیس کوئی سولیوشن بتائیں تو میں فاروق گل آپ کو یہی کہوں گی ریگلرلی آپ ایلو ویرہ جیل کا یوز کیجئے اس سے جو ہے آپ کلنزنگ کیجئے آپ کی جو اسکن ہے وہ ریڈنس جو ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گی بفیلو چوچو کے نام سے ان کی آئیڈی ہے اور یہ لکھتی ہیں آپ یہ فارمولا یوز کرنے سے میرے ہینڈ چین فیرز کے ونس نظر آنے لگے ہیں پلیس یہ نظر نہ آئیں ان کا کوئی سولیوشن بتائیں تو میں آپ کو ریکمینٹ کروں گی کہ آپ کوئی درمیٹالوجز ڈاکٹر سے رابطہ کیجئے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ سینسٹیف ماملہ ہے کیونکہ آپ نے جس طرح کی کریمز استعمال کی ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہیں آپ لوگ نہیں جانتے ہیں تو یہاں پر میں اتنے میسج لوں گی اس کے اوپر ہزار دو ہزار کمنٹ ہیں اگر میں یہ سارے ہی کمنٹ لیتی جاؤں گی تو میں آپ کو اس کے بارے میں کس طرح سے سمجھاؤں گی تو یہاں تک میں نے سوال لے لیے ہے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ان تینوں کریم کو فیرنس کریم میں استعمال نہیں کیا جاتا ہے نہ یہ فیرنس کریم ہے لیکن ان کی اندر ایسی چیزیں موجود ہیں جو آپ کی سکن کی اوپر لیئر کو اتار کر نیچے سیکنڈ لیئر کو لے آتی ہیں ڈاکٹرز اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں اس وقت جب آپ کی سکن جل جاتی ہے آپ کی سکن کو اوپر ایلرجی ہو جاتی ہے آپ کو پیمپلز نکل آتے ہیں یا آپ کو کسی ایکزیما کی پرابلم ہوتی ہے تو یہ ان چیزوں کو سولف کرتی ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں مجھے ایکزیما کی پرابلم ہوتی ہے اگر میں بہت زیادہ ہامفل کیمیکلز کے ڈیٹرجنٹ یوز کرتی ہوں تو اس کی وجہ سے مجھے پرابلم ہوتی ہے میں ایک کریم لگاتی ہوں ٹھیک ہو جاتی ہے لگن میں جب اس استعمال چھوڑ دیتی ہوں تو مجھے خود بھی وہ پرابلم دوبارہ ہو جاتی ہے تو میں یہاں پر بات کر رہی تھی ان کریموں کی کہ یہ کریمیں جب ہی آپ کو فائدہ دیتی ہیں جب تک آپ کا کوئی مرض ہے اور یہ مرض کے حوالے سے ہی کریمیں ہیں یہ فیرنس کے لیے نہیں ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کی سیکنڈ کھال کو لے آتی ہے تو زائر چی باتیں اوپر کی جب کالی لیئر اتر جائے گی تو جو اندر کی لیئر ہوتی ہے وہ وائٹ ہی ہوتی ہے تو آپ کو لگتا ہے آپ کا کلر جو ہے وہ اس سے گورا ہو گیا اس سے گورا نہیں ہوتا ہے یہ بہت زیادہ ہامفل کریمیں ہیں صرف فیرنس کے لیے جس کے لیے ڈاکٹر آپ کو ریکیمنٹ کریں آپ اس پرپس کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں کبھی بھی آپ کو یہ بات یاد رکھئے گا ڈاکٹر آپ کو کبھی ریکیمنٹ نہیں کرے گا کہ آپ اس کو فیرنس کے حوالے سے یوز کریں آپ کو اگر بہت زیادہ پرابلم ہو گئی ہے اس سے آپ کی سکن کی نصے نظر آنے لگی ہے آپ کی سکن کو بہت زیادہ ڈیمیج ہو گئی ہے تو میں آپ کو ریکیمنٹ کروں گی کہ آپ ڈرمٹالوجس سے رابطہ کریں کیونکہ آپ کوئی اور ایکسپیرمنٹ کریں گے کسی کی کہنے کے اوپر تو آپ اپنی سکن سے ہاتھ دو بیٹیں گے آپ کے سکن اتنی زیادہ نازک ہو جائے گی اگر آپ کو ہلکا سا بھی کٹ لگے گا تو آپ کا گوشت نصر آنے لگے گا تو آپ جو ہے اپنی بالکل سکن کے ساتھ نہ کھیلیے بالکل اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا توفہ ہے جسے ہم نے واپس لوٹ آنا ہے تو اپنی سکن کی حفاظت کیجئے اور ان میڈیکیٹڈ کریموں سے دور رہیے یہ اس طرح کے کیمیکل سے بنائی جاتی ہیں جو آپ خود بھی نہیں جانتے ہیں اب یہاں پر میں بات کر لیتی ہوں فلائٹرو کی تو فلائٹرو ایک کریم اچھی ہے پلازما کے اور چھائیوں کے لیے کیونکہ چھائیاں جو زدی سے زدی چھائیاں ہوتی ہیں وہ نہیں جاتی ہیں اور ڈاکٹر ریکیمنٹ خود کرتے ہیں اس کو چھائیوں کے لیے آپ اس کو چھائیوں کے لیے یوز کر سکتے ہیں جس چکس پہ بہت سارے خواتین کی پریننسی کے دوران چھائیاں پڑ جاتی ہیں اور بہت زیادہ گہ رہی اور جن کے کلر فیر ہوتے ہیں ان کے چہرے کے اوپر تو اور زیادہ برا لگتی ہے چھائیاں تو میں انہیں ریکیمنٹ کروں گی کہ آپ صرف جس چھائیوں کے اوپر اسے دو سے تین دن یوز کر سکتے ہیں جب آپ کے سکن جو ہے وہاں سے اتر جائے گی تو وہ نئی لیئر ہوگی اس نئی لیئر کو آپ کو حفاظت کرنی ہے اپنے کھانے پینے کا دھیان رکھنا ہے اور اپنے سکن کی کیئر کرنی ہے تاکہ آپ کے سکن کے اوپر چھائیاں نہ آئے جسٹ 2 سے 3 ڈیز جو ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کا میں ریویو کر چکی ہوں چینل پہ اگر آپ چاہیں تو اس کو ریویو کو دیکھنے کے لیے اگر اوپر آئے بٹن پہ کلک کر کے اس کو وچ کر سکتے ہیں میں چاروں میڈی کےٹیڈ کریم کے ریویو کر چکی ہوں اگر آپ اس کے فائدے اور نقصانات جانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اگر چینل پہ نئے ہیں تو اس کو ضرور دیکھئے آپ کو معلوم پڑے گا کہ اس کے کتنے زیادہ فائدے ہیں اور کتنے زیادہ نقصانات ہیں میں آپ کو یہاں پر گیرنٹی سے لکھ کے دے سکتی ہوں کہ اگر آپ فارمولا کریم لگاتے ہو تو فارمولا کریم سے پھر بھی آپ کے سکن ایسی نازک نہیں ہوگی کہ آپ کے سکن کے اوپر کٹ لگے اور آپ کا گوشت نظر آنے لگے لیکن ان کے استعمال سے آپ کی کریم بہت ان کریموں کے استعمال سے آپ کے سکن بہت زیادہ نازک ہو سکتی ہے یہ کریمیں بلکل بھی آپ کے فائدنس کے لئے نہیں ہیں تو جو لوگ انپڑھ ہیں نہیں جانتے ہیں جنہوں نے ایڈیوکیشن نہیں لئی ہے تو میں ان کو ریکمین کروں گی کہ ویڈیو میں آپ کے لئے ہی بناتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو میری سپیکنگ کے ذریعے سمجھ میں آئے اگر آپ پڑھ نہیں سکتے ہیں کسی پومفلٹ یا ٹیوب پر آپ پڑھ نہیں سکتے ہیں تو یہ ویڈیوز کے ذریعے جو ہے آپ لوگ علم لے سکتے ہیں تو آپ اپنے علم کو اجاگر کریے اور اپنے دماغ کو کھولیے اور ایسی چیزیں کسی دوست یا کسی رشتدار کی کہنے پر نہ لگائیے جو آپ کے سکن کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کو نقصان ہو جائے گا تو آپ مروت میں صرف یہی بولو گے کہ کوئی بات نہیں لیکن کوئی بات نہیں تو جب کی بات ہے کہ ان سکن تو آپ کی خراب ہونی ہے تو آپ نے اپنے سکن کا دھیان رکھنا ہے کیونکہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی آمانت ہے جو ہمیں واپس لوٹ آنی ہے تو یاد رکھی اگر آپ کی فارمولا کریم کی وجہ سے بہت زیادہ سکن خراب ہو گئی ہے تو آپ ڈاکٹر ایک سی ریکیمنٹ کیجئے اگر ان سکریموں کا استعمال ابھی آپ نے سٹارٹ کیا ہے تو آپ اس کے آہستہ آہستہ کر کے روک دیجئے سے ریگولر استعمال نہ کیجئے آپ اپنی سکن کے اوپر ایلو ویرا جیل کا ریگولرلی یوز کیجئے ایلو ویرا جیل بہت اچھی ہے اور اس کین ٹائٹ کے لیے نیچرل ہے آپ نے اگر ایلو ویرا جیل کے فائدے اور نقصانات نہیں جاننا چاہتے ہیں اور کس پرپس کے لیے یوز کر سکتے ہیں آپ اسے کتنی کتنی ٹائم یوز کر سکتے ہیں اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں ویڈیو پنا چکی ہوں ریویو کر چکی ہوں آپ اوپر آئے بٹن پہ کلک کر کے آپ ایلو ویرا جیل کا ریویو واش کیجئے آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے جن لوگوں نے یہ کریم استعمال کی ہے ان کی سکن ریڈ ہو گئی ہے تو آپ ایلو ویرا جیل کا استعمال کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ ریویو بھی واش کیجئے تو یہاں پر میں کمپلیٹ کر چکی ہوں آپ کے سوال اور جوابات سارے کے سارے کیونکہ بیٹنویٹ ڈرمویٹ اور کلیبویٹ لوگوں کے سر دکھنے لگتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں جن لوگوں کے لیے یہ بہت زیادہ کام کی ویڈیوز ہوتی ہیں تو ان کے سر نہیں دکھتے ہیں اگر آپ کو دس سے بارہ منٹ میں پندرہ منٹ میں کوئی انفرمیشن مل رہی ہے تو میرے خیال سے یہ کوئی بری بات نہیں ہے کیونکہ یہ آپ لوگوں کے لیے بلکل فری انفرمیشن ہے آپ لوگوں کو بلکل فری میں مل رہی ہے آپ کو کوئی پیسے نہیں دینے پڑتے ہیں اس انفرمیشن کے لیے تو ویڈیو کو بلکل غور سے وچ کیا کریں اور سنا کریں تاکہ آپ لوگوں سے کوئی بھی پوائنٹ جو ہے وہ مس نہ ہو سکے تو انشاءاللہ ملیں گے اپنے کل کے ریویو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اگر آپ بھی کسی کریم کا ریویو دیکھنا چاہتے ہیں یا کروانا چاہتے ہیں تو نیچے لکھ سکتے ہیں کمنٹ باکس میں اپنے فیڈبیکس کے بارے میں اور آپ نے بھی یوز کی ہے فلائٹرو کلوبوویٹ ڈرموویٹ یا بیٹنوویٹ تو آپ نیچے ہمیں فیڈبیکس کے ذریعے بتا سکتے ہیں تاکہ بہت سارے لوگ یہاں پر جو اس کو استعمال کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہوں فارمولا کریم میں ان کی ذہن نشین ہو جائے یہ بات اور ان کا دماغ کھل جائے اور نہ یہ استعمال کریں اور مجھے کافی ساری دعائیں مل جائیں گے صرف آپ لوگوں کے ایٹ فیڈبیکس کے ذریعے لے کر تو ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر لیجئے تاکہ آنے والے اسی طرح کے اچھے اچھے بیوٹی ٹاکس آپ سے بلکل بھی مس نہ ہو آپ کو میرا سیشن کیسا لگتا ہے آپ نے لازمی بتانا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا شیئر ضرور کیجئے گا کیونکہ شیئر کریں گے تو ایسا سمجھ لیجئے یہ ویڈیوز بہت زیادہ لوگوں کی مدد کرنے والی ہے تو آپ اگر مدد کرنا چاہتے ہیں تو جسٹ ایک کلک کیجئے شیئر پہ اور اپنے سارے دوستوں کو بھیج دیجئے تاکہ وہ اس انفرمیشن سے جو ہیں وہ دور نہ رہیں ملتے ہیں اپنے کل کے ویڈیو میں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ